علی ناصر حسینی آف تلہارہ ذکرِ آلِ محمد بیان فرمائیں گے تصریف لاتے ہیں جناب علامہ علی ناصر حسینی ظاہر محمد علی بحمد بلندر صلی اللہ علی بحمد بلندر صلی اللہ علیہ وسلم محمد علی بحمد بلندر صلی اللہ علی بحمد بلندر صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 علی بحمد بلندر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان سے کیسے ڈر جائیں گے جن کو تم شریک بنا دے پھر ارساد فرمایا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کوئی دلیل بھی نہیں اتری اور تم خوف زدہ نہیں ہوتے ہمارے پاس تو اللہ کی طرف سے دلائل بھی موجود ہیں تو ہم کیسے ایسوں سے ڈر جائیں گے ایسوں سے خوف زدہ ہو جائیں گے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے پھر خالق ارشاد فرما دن اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ ایک فریق وہ ہے جو مشرک ہے ایک فریق وہ ہے جو مومن ہے ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے دوسرا بالکل بھی نہیں بناتا بتاؤ ان دونوں میں سے امن میں رہنا کس کا حق کس کا حق ہے کہ وہ امن میں رہے پھر خالق خود یہ دا جواب ارشاد فرما دن کہ اللہ زین آمن ولم یربسو ایمانہم بزلمن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہیں دیا ظلم اور ایمان کے درمیان فاصلہ رکھا ان کا ایمان ظلم سے کبھی نہیں ملا اللہ فرمانتے ہیں اولائی کل ہم العمن و ہم محتدون ہم اعلان کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہی امن میں رہیں گے ایسے لوگ ہی ہدایت با جائیں گے میرے منترم سامعین اس آیت مجیدہ دے کل تک جی گفتگو ہی دے تحت جڑی ہوئی وہ جناب دے زینج موجود ہے کہ اللہ دے پور امن کائنات سب تو پہلے اختلاف کرنے والا شیطان ہے جس اللہ دے حکم دی خلاف فرضی کی تھی ادھے بھی چجڑی گال کل میں عرض کیتی سی وہ ہے تکبر اس تکبر کی تا تا اختلاف کی تا ادھا مطلب پور امن ماحول واسطے تکبر تو دور رہنا بڑا ضروری ہے کہ بندے قدی بھی تکبر نہ کرن تکبر ایسی بیماری ہے کہ ماحول پور امن رہن نہیں دین دی کسے نونی انسان سمجھنا چاہید ہے کسے نونی بندہ سمجھنا چاہید ہے بندہ اللہ دی خاص جائداد ہے تکبر تکبر صرف ادھا حق ہے جدہ جیسا کوئی نہیں تکبر کرنا صرف ادھا حق ہے جدہ جیسا کوئی نہیں تسی ایک عالم لے کے آوگے کہ اس جیسا عالم بھی مل جائے گا اس تو بڑا عالم بھی مل جائے گا تسی چودری لے کے آوگے اس جیسا چودری بھی مل جائے گا اس تو بڑا چودری بھی مل جائے گا تسی سرمایہ دار بڑا بڑا لے کے آو اس جیسا بھی مل جائے گا اس تو وڈا بھی مل جائے گا حسین گا کیا ہو اس جیسا بھی مل جائے گا اس تو وڈا بھی مل جائے گا جس تو وڈا کوئی نہ نہ ہوئے انو اکبر آن دن جیسے تو وڈا کوئی نہ ہوئے انو اکبر آن دن خالق دا حق ہے کیا تکبر کرے شیر صرف کارویچ بوت لکھنا نہیں بدنے سمجھ دیں asی بھائیمہ ہوسیٰ تک دے مشرمی نہ ہو سکتے سادھے کارکیڑا بھوتے ہیں آج جیسے کارے سے کوئی متقبر بھی ہوئے نہ ہوتھے بھی سمجھے بھوتے موجود متقبر جو میں کارکیڑا بھوتے ہیں کون قبر کرے اللہ دے سامنے میں خیالے کہ میں ایک گنہ اس گنہوں جلدی تیہ کر دیا کہ تکبر صرف اللہ دے حق ہے دوسرا کوئی بندہ یار تکبر نہ کرے اسی انہیں جو گئی نہیں اللہ دے خاص جائدہ دے ہتھ پا کے اسی کیوں شرک کریے کبلا علماء لکھ دینے جلدہ بندہ تکبر کر دے وہ اللہ دی یہ تکبر والی صفت شامل ان دی کوشش کر دے اور وہ شرک کر دے جی وہ شرک کر دے وہ مشرک دی حد تک چلا جائے گا جلدہ بہت زیادہ متقبر ہو جائے کبر کی دا حق ہے متقبر ہونا کی دا حق ہے میری جی ناکس عقل دے مطابق جدوں دی کائنات چی مخلوق شروع ہوئیے نہ اللہ نے خلق کرنے شروع کی تی اور جدوں تک اللہ خلق کر دے رہے گا پوری پچھلی موجودات اگلی مخلوق میں ایک بار سینچ سوچو اس پوری مخلوق میں چھے سب تو محترم معظم موتبر صاحب عزت زہرہ دے باب سب تو محترم سب تو صاحب عزت سب تو محترم سب تو صاحب عزت سب تو محتشم سرکار دو عالم دی ذاتیں حسنین دے نانا جاننے نبیاں دے نبی نے جب اللہ سانو نصیب کی تھی اس نبی دی امتاں جس تو بڑا بندہ اللہ نے اپنی مخلوق اچھ بنایا کوئی نہیں میرا خیال ہے جن او محمدہ کھین اللہ اکبر انو متقبر ہونا چاہے جن او ایسا نبیا کھین اللہ اکبر انو ضرور متقبر ہونا چاہے گئے اس تو علاوہ کسے نے کبر کرن دا حق نہیں ایک تے متقبر ہونا اے شیطان یہ تھے اور دوسری جڑی انہیں گل کی تھی ہے او میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل چو جناب دے سامنے بیان کرن دی کوشش کرنا اس شیطان نے جڑی دوسری گل کی تھی ہے او بھی بڑی خطرناک ہے انہیں او کی اکھے او سورہ مبارکہ بنی اسرائیل خالق کائنات نے اس گل میں اس آئین وچواز کی تا کہ اے بھی ویخ لوگ دجا ہودا کسور کیسی خالق فرماندہ ہے کالا آرائتکا حاز اللہ زی کرمت علیہ یہ شیطان کہنے لگا کہ تُو نے مجھ سے بھی زیادہ اس کو مکرم کر دیا جس کے سامنے تُو مجھے جھنگنے کا حکم دے رہا ہے اس کو تُو نے مجھ سے زیادہ مکرم کر دیا اے مکرم دمینہ عزت والا یہ دا مطلب ہے سامنے میں نے پیا چکا نہیں ممو یہ اے دا سامنے یہ میرے نوز زیادہ عزت والا ہے اس کو تُو نے عزت مجھ سے بھی زیادہ دے دی اللہ فرمایا اگر ترچ اکل ہو گئے تھے اے ہی سوچ جب میں نے دے دی جیتو کوئی تواجو کریں خود پہ آنا ہے کہ تُو نے اس کو عزت دے دی جس کو میں نے عزت دے دی بس جھوک جا اُس حق ہے میں انہوں اللہ معافی دے آپ نے تو عزت والا مننا گا تے چکاں گا اللہ فرمایا عزت میں دیا تے تم اپنے آپ انہوں گئے تھے تو زیادہ عزت والا سمجھیں ہور لا انتی کے نوان دے عزت جو پس میں نے دیتی ہے تے تنواندی تکریف ہوئی ہے تے مہیا کیے انہوں نے جی حسد اللہ جن ازت دے دیں دیں او دے تو حسد کرنا شیطانیت ہے خاوٹ آو میرے نام اللہ جن ازت رسوارون اللہ جن ازت اطا کرے جن بندہ عزت دیں وہ هو رون دائے جن اللہ عزت دیں 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 وہ هو رون دیں تو انہوں نے پتا ہے کچھ بندے جنہوں عزت دین دیرے مخالف انہوں عزت نہیں دین مثل جگہ میری نظر صاحب عزت ہے میرا مخالف انہوں صاحب عزت نہیں سمجھے گا بندیاں دی عزت دین بندے کئیانوں عزت دین دینے پندرہ وی دین پندرہ وی دینے تو بات دینے میں تو پتا ہی نہیں سی میں نے تو پتا ہی نہیں سی لوگ آتے ہیں اللہ جنہوں عزت دے ہوئے اللہ نے پتہ ہوندہ ہے قدیب ہی اسے جنہوں نکل ایسی اپنے شکریہ کے بلا ایسی اپنے علم دے مطابق عزت دینے اور اللہ اپنے علم دے مطابق عزت دینے جنہوں اللہ عزت دے ہوئے انہوں صاحب عزت مننا اے ایمان ہے اُدہ حسد نہیں کرنا چاہیتا حسد ہی کیسے بیماری ہے اے بندن وہ آرام لائن بل دی لی جیدہ حسد کیتا جاند ہے وہ سوٹا ہنگا ہے اوہ تر جیدہ حسد کر دیا نا وہ ساری رات سوج دیا اے بوسکی کی تھوپند ہے جیدہ بوسکی دی کمیز ہے وہ باک تنگ پر ساؤ جانا ساری راض نالدہ نے ساندہ پیżے بوڑہ کی کی توکر تو نکڑی مسئیب pipelines گئی ہے بچوں ہی ہی جائے لٹھائیں بچوں ہی لٹھائیں بچوں ہی ہی لٹھائیں انہیں حسد دی بیماری بچوں ہی اٹھائیں باڑی شاپراچ بوٹی اندی ہوتا ��院ے لیکن ابیہ کی درو抽 اپ اندتے یہ گندھے تھا آ پہ ہی ہو یہ پہنڈ دی یہ گندھے آ ہی اور��게요 اور ہمین پہ دچھے ہیں یہ گندے جگہ تھے آپ ہی ہو گئی دیئے یہ اندر تھوڑے بہتا گند ہوئے تھے حضرت پیدا ہمارا پہنے صاف کرے صدیہ خالق دلان صاف کر دے اللہ صدیہ دلان مجلس دے صدقہ صاف کر دے اس سکر دے صدقہ صاف کر دے ساری رات بندے میں سوندے بندہ پوچھے یہ پاپ لین جو گا نہیں سینگلتا یہ دیبے دگال کرتا نہیں سینگلتا بوسکی کی تو پا اچھاٹے پر آ تم کہلے پہنے تمہیں گے ہم ذرا سوچ رہنا چاہیے تھے یہ جڑا بوسکی پائے اچھا جڑا بوسکی پائے بندے اوڑے تس ہر جن دینے میرا جملہ نظایا یا کترے اشارہ بازی چھے تو جو ہے یہ جڑا بوسکی دو کھوڑا پا جائے یہ بندے اوڑے تس ہر جن دینے جڑے کپڑے ہی ارشتوں میں روحا کے پاہنے صدقہ 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 حلیبی 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 ازیزاں گرامی کتر یہ دا مطلبے بڑیاں بندے آنے ہسد ہو جاندے بڑیاں بندے آنے ہسد بڑیاں آنے ہسد چھوٹے آنے تو نہیں یہ دوسرک پیجارو لڑا پرابر آنے موٹساکرے آنے ہسد کردے پہ یارہ بندہ پرابے تو جاندہ ہوگا تو کوڑوں سیونٹی لائے کے بندہ لنگ دا ہوگا تو بندہ ساڑھی جائے سیونٹی کتھ ہو لئی کس رہا نہیں ہوں دا سیونٹی آنا ساڑھ دا ہے اگر اپنے کو سیکن میں نسیہ سے پرابے کتھ ہو لئی یہ ٹھیک ہے نا جتھو اوہ سے لئی ہے نا اوہ تھوئی مانگے اب آدھر رسولم دے ضرورت میں بلکل حسد بڑی بڑی بیماری ہے تکیبلا حسد پیدا ہو جند ہے یہ حسد ایسی چیز ہے کہ ہندہ گھڑی دے جیدہ حسد ہو رہے ہیں ہندہ نا وہ مطمئن ہو جائے کیونکہ جیدہ حسد ہے وہ تو انہوں معمولی نہیں سمجھ رہے ہیں جیدہ حسد ہے وہ تو انہوں معمولی یہ دا مطلب حسد دا معمولی نہ سمجھ نہیں ساڑھے راستے میرا خیال تقویت دا باعث ہونا چاہید ہے ایتھے میرا دل پہ کردہ کہ تو انہوں ایک آیت مجید دا سنا دے ہیں میرا خیال او دنالنہ ذرا ہور گل سمر جائے گی اللہ فرمایا سورہ مبرکہ نساج لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب ہم فضل کرتے ہیں تو یہ حسد کرنے لگتے ہیں جب اللہ کسی پر فضل کرتا ہے تو یہ بندے حسد کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر خالق نے وہ خاندان ہی دسے ہیں جنہیں اللہ نے فضل کیتے ہیں تو بندے انہوں نے تو سڑے رہے ہیں خاندان کرتے ہیں خاندان کرتے ہیں اللہ فرما دائے ہم نے عبراہیم کی آل کو کتاب بھی دی ان کو حکمت بھی دی ان کو بادشاہی بھی دی ہم نے ہے بندے کیوں جلتے ہیں ہم نے عالی عبراہیم کو کتاب بھی دی حکمت بھی دی اور ان کو بادشاہی بھی دی اکیڑی آل عبراہیم جدہم تلکہ روز یاد تسی پڑھ دی اللہم سلے علی محمد وعلی آل محمد کما سلیتا علی عبراہیم وعلی آل عبراہیم انہ کا حمید المجید اجری میں آئیت انوان بنائی ہے کنے نبیوں دا میں ذکر کی تھا دو نبیوں دا خلیلِ فدادا تحبیبِ فدادا ادھا مطلب ہے جیڑا فضل آل عبراہیم تے اوئی فضل آل محمد تے خدقہ جانا جیڑا فضل اولہ تے اوئی فضل اولہ تے کیونکہ لفظ یہ لفظ اے کما سل لیتا جس طرح کے توں نے جس طرح کے توں نے ادھا مطلب ہے او دی بھی نسلتے درود ادھا بھی اوناتے درود اس آل تبھی اللہ دا فضل مصطفیٰ دی آل تبھی اللہ دا فضل یقین کرو فضل اللہ نے کیتا ہے تے کمانے ہوئے کہ انہا اگر بادشاہی نہیں ہی نہ کیتی مثال دے تو اے بادشاہ انہاں دا حسد کر دے رہے ہیں بادشاہ انہاں دا حسد کر دے رہے ہیں مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوہ سلطنت ظاہری نہیں سی جنہی نمرود گول سی بھئی نمرود بادشاہ سی نا تے بادشاہ انہاں غریب آدمی دوسروں دیکھیں دے رہے ہیں خدا دے قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سردہ سی نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سردہ سی نمرود ان چوب کر گا بلانا سارے ہیں اے جیڑا اے کسے علیہ السلام تو سردہ سی نمرود ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سردہ سی نمرود یقین کرو جنہاں اللہ بادشاہ جی اللہ فرمید ہے ملک نعظیمہ ہم نے بہت بڑی بادشاہ ہی دی آلہ ابراہیم کو ادا مطلب ہے بندیاں دے بنائے بادشاہ اور نہیں اللہ دے بنائے بادشاہ جنہیں بندیاں نے بنائے نہیں انہوں دے ٹیکس دا الزام لگ دے جنہیں اللہ نے بنائے نہیں انہوں دے اللہ بھی درود پردہ ہے اللہ بادشاہ بنائے نہیں یقین کرو جی بادشاہ ساتھ جاندے میں جنہیں تو بادشاہ سڑے نا دنیا دا بنائے سمجھو اللہ دا بنائے بادشاہ جنہیں تو دنیا دا بنائے بادشاہ سڑے سمجھو اللہ دا بنائے بادشاہ یقین کرو بادشاہ ودی طبیعت بادشاہ ہی ہو جاندی ہے ایڈا گسہ کرندی لوگ نہیں اے بادشاہ جو کوئی بندہ ہو جائے نا جی دنیا دا کوئی بندہ بادشاہ ہو جائے اوہ اللہ دیکھ کر جا کے بھی پروٹوکول مگ دا اسی جوہ حجر سوٹا بوسہ لینے ہیں بادشاہ ایجنے ہی لیتے اسی جوہ کڑی بھی بڑھا جانے ہیں مبائل بھی بڑھا جانے ہیں پہا پھڑ کے رکھی لیں بوسہ دے ہیں کیونکہ کڑکے جو بوسہ لینے ہیں بادشاہ جو نہیں بندے انہیں کوئی پروٹوکول افسر دا پہلے جا کے محول پیدا کر دے تو اڑا کی خیال ہے اگر صدر مملکہ تو تھے جانے کے پاکستان دے تو اڑا کی خیال ہے کڑکے بوسہ لینے ہیں بیرزیر صاحبہ گئینا سانتے ہیں تو انہیں بوسہ بڑی مشکل لینے ہیں مشرف صاحب گئے سانتے ہیں تو انہیں مشکل لینے ہیں نہیں بادشاہ بادشاہ من پروٹوکول دے دے پھر حجر اسود میں چمنا ہوئے تو پھر بادشاہ تو پھر اسلام نے چوم دے جو ہے مسکین چوم دے مسکینہ نے لائنے چاہنا پہنے دے مسکینہ نے ڈسیپلنے چاہنا پہنے دے مسکینہ نے واردہ انتظار کرنا پہنے دے تو جنہیں بادشاہ اندلے انہیں باستے بقیدہ پروٹوکول ہوں دے اے آج دی گھر میں بڑی پرانی گھر بادشاہ ہے وقت سی حشام وہ آگیا بہت سالہ لگا رش بڑا سی وہ دے پروٹوکول افسر میں آکے ذرا ٹھائر جو ذرا راشنا پیچھے کرنا وہ دے ویندیاں ویندیاں کوئی بھی پروٹوکول افسر اے دا پروٹوکول افسر اے دے بنا ہوتینا راش چھٹ گیا اگے ایک شہزادہ بدیا پچھا کر بندے آہ پی ہٹ گئے اگے میں دیکھو اس دو سالے آ تھے اے سڑ گیا اللہ فرماتا ہے حسد کرتے ہیں جب ہم کسی پر حسد کرتے ہیں جب ہم یہ حسد کیتا تھے سڑ گیا تو بہت کے کہاں لگا اے کونے اے کونے میرا ہم جاندہ ہے زیدہ اے کونے کوئی بندہ کھڑا سی فرزدہ کودہ ماشائے اے ساکھا تو نہیں جاندہ ایک کونے بادشاہ السلام توسی نہیں جاندہ ایک کونے اے ساکھا میں نہیں جاندہ ایک کونے اے ساکھا میں دے سا پیدا میں تو آمودہ سلام کہ اے جنہ دے باستے بندے پچھے آتے تو انہیں بد کے بوستہ لیا تو جنہوں کسے پروٹوکل دی نوڑ نہیں سی اے زین العابدین صاحب اے صلی اللہ حسان عدین صاحب میرے ماما حسین دے بندے بیٹے صاحب اے اے انہیں صاحب بندے آپ پچھے آتے گئے انہیں بندے گئے بندے پچھے آتے گئے بندے گئے بندے پچھے آتے گئے کسے نہیں آکھا پچھے آتو انہیں جا کے بوستہ لیا کیونکہ حجر اس وقت اے پتھریں جتو مصطفیٰ نے بھی بوستہ لیا حیدر گرانہ بھی بوستہ لیا حسن مصطفیٰ نے بھی بوستہ لیا تو حضرت عزیز العابدین بھی بوستہ لیا اللہ سب دے مصیب کرے بتا نہیں اس پتھر جو چمل لگیا بڑی روحانیتوں دیئے کہ اے تھے آئے کہ اے اولا حسن میں اپنے لب ہائے مبارک رکھے رہے امام صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھے رہے خدا دے کسا اوہ تھے آکے مولا نے بھوستہ دیتا اوہ ساکھا اے کاؤنے تھرزدک نے آکھا مہدہ ساں اے کاؤنے اوہ ساکھا دس اوہ ساکھا بڑا لمبک سیدھا پڑیا اوہ دے چو ایک شیر دا میں ترجمہ کر دینا اوہ ساکھا لوگو گوارو اے کعبے دے رب دی کساں سارا جہان حجرِ اسود نو جاندہ ہے حجرِ اسود نو پہ جاندہ ہے جنانوں اللہ دے شائر پہچانا اوہ اللہ دے بنائے بادشاہ اگر بندے ساکھنا نہیں چاہیتا حسد کیتا ہے شیطان میں نہیں کرنا چاہیتا ہون جنابی علی دو گلہ تو بچنا جی آج دی مجلسہ میرا ترلہ تو بے گئے ایک حسد تو بچنا ہے ایک تکبر تو بچنا ہے جو ایک ہو امن کے میں ہوتا ہے یاو جناب جیسے کارچوں کیونہ تکبر نکل جائے تو حسد نکل جائے ٹینشن ہی میں رہے گی ڈاکٹر بندے میں ٹینشن نہ لگو بیماری بچ جائے گی یعنی ٹینشن ہے بیماری آنوں ہاتھ کو آن دی آہ یار بندہ تھوڑا دے کہے ڈاکٹر انہوں پوچھلو بیماری تھوڑی ہوئے بندے انہوں ٹینشن آ جائے انہوں ہاتھ کو آن دی یہ بیماری بچ جائے گی میرا خیال ہے ہر ڈاکٹر دے ہسپٹل دے اندر لے کے لا دینا چاہید ہے جتے لکھیا ہوں دے نا کہ شوگر دے مریض چینی تو بچن بنار پر اہل دے مریض نمک تو بچن میرا خیال ہے ہر لے کے لا دینا چاہید ہے جب بیماری آن تو بچنا دے ایک حسد تو بچو ایک تکبر تو بچو ایک دوڑے بیماری آن بڑی آن بڑی آن بڑی آن اللہ تعالیٰ اس ذکر دے صدقہ سانو دعا تو بچائے تکبر تو نہیں حسد تو نہیں انہوں نے میرا خیال ہے کہ میں ایک شیطان نے جنگل کی تھی یہ بڑی خطر لا گئے ایسا کہہ تُو نے اس کو مجھ سے مکرم کر دیا عیدہ حسد سے اگون جنگل کی تھی لا الاخر تنی الہ یوم القیامت لا اہتا لا اہتا نکننا ضروریتہو اللہ قلینا اس نے کہا کہ میں اگر تُو مجھے قیامت تک محلت دے تو میں اس کی ضروریت کو ہلاکت میں ڈال دوں گا کدھی حضرت آدم دی حسد دی حدم ہو گئی کہ حسد آدم تک نہیں رہا اور زکیائے دی اولاد لو گمراہ کر کے میں جنمچ کر لنے تھوڑے جا چھڑکے بچوں میں حرام ہیں انہوں کی میں پتہ لگ گئے دی اولاد بھی ہوئے گی تو زیادہ میں ہلاک کر دیں گا تو تھوڑے پاچھ جانگے اچھا یہ نہیں ہے اگلیاں خبروں شیطان دے سکتا ہے نمائندہ رحمان نہیں دے سکتا ہے کیا بات ہے تو بھی کیا بات ہے آنڈا مہدی اولاد لو گمراہ کر دیں گا آج یہ ساری اولاد آدم بیٹھے ہیں نا تو انہوں پتہ ہے انہوں پتہ ہے انہوں پتہ ہے شیعہ بھی ہوں دے ہیں اہل سنت بھی دیوبندی بھی اہل عدیس بھی سارے اولاد آدم ہی ہیں نا مٹھا کون دے ہو میرے خیرے بندہ انہوں ساب لگ گیا جو سارے انہوں سی اولاد ہے آدم من گئے نا تو جنہوں اببہ ایک کے تینہوں پراہ بھی مننا پڑھے آج یہاں پرہ تطبر بھی چھلو حسد بھی چھلو سارے پراہ ہوں نا سارے پراہ ہوں پراہ ہوں بیچ کوئی شیطان پہ گیا سکے پراہ ہوں بیچ شیطان پہ جائے تے خدا دی قسم بندوق کا لیکن سامنے سامنے کھلوٹے ہیں انہوں نے بندے حیران ہو کیا دیں یار ایک ماہ دے دو دو پہی کتے ایک پیو دے پتر پر لڑ دیں ناگہ چوپی گاروں بندے بڑے شیطان ہوں دے جی پراہ ہوں اہلہ مطلب ہے شیطان دے حسد تکبر میں دون کرو حسد سارے پراہ ہوں آؤ ہوں سارے جو پراہ بھانکے کوئی لڑکے سوچیے تھی مہر ڈالی کرو حسد تے جمع میں نہیں سا جدا سادہ دشمن ہویا حسد ہوں کیا کیا حسد تے اببہ جان دیا حسد ملنی میں نہیں سی ہوئی حضرت حظم دے نکال دے گال نہیں حضرت غالبی نہیں سی پچال دی حضرت حظم دے حضرت حظم صدہ پہ اندہ ہے تو او دو ہے ساکہ اوہ دے چو جڑے جمع بنگے میں اوہ دے گمراہ کر دیا ایسا تو نہیں کیا کہنا ہم گلت دست کہ بلا ایسی جن میں نہیں گناہ گا رہا نا اجلی میرے کوئی دلیل ہے نا اللہ دے دربار چھو پہنچ کے سالوں کچھ رائے تو ہو جائے گی اگر تو ساتھیں ہنال سن لیا مثلا آخر عدالت چملنا پیش ہو گئے تے قصورت دسنا پہندہ ہے حضرت آدم تو تے اے ساڑ گیا حسد کر گیا ساڑے پہو دی تے عزت ان پرداشت نہیں ہو ایسی اللہ دے دربار چھو سارے شیعہ سنوی لڑکے کہہ سک رہے ہیں ایسی جو ساڑے ویر پہ گیا پہ میں انہوں گمرا کرنے ہیں ایسی جو جمعے لیے نسائے ایسی دشمن کیوں ہو ایسی بہت سورہ کی بنا چھو دو ایسی حیلان کیتے ہیں او دو ایسی بہت سور ساں ایسی آئے بھی نہیں ساں مہران آپ پہ ایسی جو پیدا رہی ہوئے تو ساڑے ویر کیوں پہ گئے ہیں ہون میں نے پتہ لگے ہیں با عزت پہ ہو دے بدلے اولاد کو لینے ای شیطانیت صدقے جانا صدقے جانا شکریہ سبحان اللہ بڑے بازوں تشریف فرماؤں با عزت باب دے بدلے اولاد کو لینے ای شیطانیت ای ادھو دو ساڑے ویر پہ آجیے دا تھیان دو کہہ جی ایسے ایسے بندیاں کو کم کروائے لیں ای شیطانیت شیطانیت دست ہے نا جی ایسے کم کروائے لیں میں تو ہمیں قرآن پاک چھو ہوں انہاں بندیاں دیں نشان دیں جڑی اللہ کی تھی ہے انہاں تا انتہان رکھنا ہے آئینے قرآن پڑھا لگا انہاں تا انتہان رکھنا ہے میرے بانے نشان دیں ہو جائے تو پھر نقصان ہوئے تا پھر کسورہ پڑھا ہوں گا جو نے یار نشان دیں ہو گئے تو نقصان ہو جائے تو ساں بیکھے ہو رہے کدھی کدھی قرآن دے بچکار ایک موڑی کھڑی ہوئی موڑی پورٹ اٹھا ہو گا جیتے ہو تو موڑی ترجم وہ سال سال بھی رین دی ہے ڈیڑھ ڈیڑھ سال بھی رین دی ہے تک پانچ پانچ سال بھی رین دی وہ جی تھا موڑی ہوں دی یہ تھا کی ہوں دے وہ تھا کوئی پورٹ اٹھا گیا آنڈا ہے تھا جو کوئی سریعہ نکل گیا آنڈا ہے وہ تھے کوئی میر بانی کر دے وہ تھے موڑی ترجم دے نشان دی کر جن دے پھر ایتھے خطرہ جیڑا بندہ فیر ہو دے ویچ موٹر سائیکل سوٹل ہے بندہ پوچھ دے انہاں ہے اے یار جی تو موڑی اگے نانا ہوئے تو بندہ آنڈا ہے پھر پورٹ اٹھا گیا کسے خیالی نہیں کیتا تو میرا بچ پہ یہ فیرتے آئے گا تو جب موڑی کھڑی ہوئی ہوئے تو کم اس کم چلو کسے بھی رکھیے اس میر بانی تکیتی ہے تاکہ کسے دا نقصان نہ ہوئے ویسے جیڑا پول دے بچ موڑی رکھ جائے بندے میں شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے کرنا چاہیے کہ میر بانی بھائی تیری جتے بھی آئی تسی آگ شروع پھر تیرے بچے جی ہوں ہیں آج دے بچے موڑی ساکر دیکھ دی تھی سارے ایسی موڑ گیا تھا کیونکہ چھے چھے جی تھی موڑی ساکر دے بیٹھے دی سارے میں تاکھ ہیں میر بانی یہ ناو دی کدھی جیسے موڑی لکھی جیڑا موڑی رکھ کے پول بچے تویت ٹبے دی نشان دائی کریں وہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو جس قرآن جتے جتے شیطان پہنے وہ دی نشان دائی کر چھڑیے اہمہ آباد رہو اپنا نقصان صدقے جانا مہربانی کی بدا بہت شکریہ جناب نے تو جو فرمائی پڑا نشان دائی کرنا سورہ مبارکہ بکرہ خالق دی آوازی ومن الناسی میں یقول آمن باللہ وبل یوم الاخری میرے حبیب کچھ بندے ایسے ہیں بندوں میں سے لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے وما ہم بھی مومنین اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ایک ہو بندے پہنے دیں ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے اللہ کے آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے اللہ فرماندہ وہ مومن نہیں میرا ہر گالہ اللہ دی سچی ہے اللہ دی سچی ہے وہاں تھڑا سی ایمان لے آئے اللہ جو پیاندہ مومن نہیں گالہ کی ہے خالق فرماندہ گالے ہوئے وَإِزَا كِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُ فِي الْعَرْضِي جب ان سے کہا جائے نا کہ زمین میں فساد نہ کرو میرا موضوع آمن ہے میرے بالے موضوع ذہا ذہنچے رکھ رہا ہے تو تاہ لطفہ ہے خالق فرماندہ جب ان سے کہا جائے کہ لا تُفْسِدُ فِي الْعَرْضِي زمین میں فساد نہ پھیلاؤ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ تو وہ کہتے ہیں ہم تو سُلَا کراتے ہیں پھیلاتے فساد ہیں کہتے ہیں ہم تو مسلح ہیں ہم تو سُلَا کراتے ہیں ہم تو سُلَا کراتے ہیں اللہ نے فرمشان دیکھئے تھی خالق فرماندہ بَإِزَا كِيلَ لَهُمْ آمِنُوْ جب ان سے کہا جائے نا ایمان لے آؤ کَمَا آمَنًا نَاسُ جس طرح لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ قَالُوا اَنِمِنُوْ کَمَا آمَنَا صُفَحَاو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بے وکوفوں کی طرح ایمان لے آئے ہیں ہم ان بے وکوفوں کی طرح ایمان لے آئے ہیں ہم کوئی بے وکوف ہیں اللہ فرماندہ یہ وہ ہیں جو مومنوں کو بے وکوف کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سُلَا کراتے ہیں ہم فساد نہیں پھلاتے ہیں اللہ فرماندہ جب وہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَا تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ہم مومن ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَا شَيْتِينِهِمْ اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کل تک تو شیطان ایک زیب پھر تو شیطان ایک زیب پھر تو شیطان ایک زیب یہ دا مطلب شیطان کو اپنے بابا بندے بنا لے رہے ہیں جب وہ واپس اپنے شیطانوں اور سرداروں کی طرف جاتے ہیں قَالُوا اِنَّا مَآَقُمْ تو ان سے جا کے کہتے ہیں کہ فکر نہ کرنا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور اپنے سرداروں سے کہتے ہیں کہ فکر نہ کرنا ہم تمہارے اے سمجھ پیاندھی یہ نہ بندے کون نے مہربانی کرنا یہ اتھے کوج ہے تو اتھے کوج اتھے ہوں دیں ایسی مومنہ تو جا کے واپس کافران کے مشرکان مہن دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں وہاں دیں یا اتھے جا کے ہوں دیں ایسی مومنہ ایتھے ہا کے ہوں دیں ایسی تو اٹھے لانا کر دے تو سکھیو کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِيُونَ کہتے ہیں ہم تو صرف ان مومنوں سے مزاگ کرتے ہیں ہم ان مومنوں سے مزاگ کرتے ہیں اللہ فرمان دیں اللہ يَسْتَحْزِيُ بِهِمْ جو مومنوں سے مزاگ کرتے ہیں اللہ ان سے مزاگ کرتا ہے صدقہ جانوہ بیسے 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 بہت سکھیو موجوان ایتا مطلب پر سوچیئے جیے پندہ اصلی مومن ہو جائے تے اللہ نے اے دیتے گصہ اے دیتے جلائے دینا مزاگ کریں اے دیتے مومن اندرنا صدق کوئی بھی نہیں رہ گیا حضرت امام مہدی تو پہلے کیوں تُسی پریشان ہو شیعہ سننے کیوں پریشان اللہ فرمان دا جو مومن ہو جائے جو اس سے مزاگ کریں اسے مزاگ اسے کرنے کی ضرورت نہیں اللہ خود اس سے مزاگ کریں تو مزاگ کو یوں گئی کرتا جنہ جو گا ہوئے اے مزاگ کر دیں اپنے سابدہ تو اللہ فرمان دا میں مزاگ کرنگا پھر اپنے سابدہ اے بندہ مومن ہوئے تو جنہ ان مزاگ کرے وہ جنہ مومن دا مزاگ اڑھائے اللہ ہو دے بہر پہ جندہ جنہ کلے امام دا مزاگ اڑھائے صدقے رہے ہیں شکلے کلے بھائی کیا بھائی سبحانہ اللہ ان سے مزاگ لاؤ جنہ بھائی اے بندہ جنہ کجا کجا ہوگئے وہ چھوٹا بھی گیڑ لیں گا پھر بڑا بھی گیڑ لیں گا گیڑ جا ہے بندہ وہ پہی نہ کجے سب مومن ہو آکتا کہ ایسی مومن جے عزی ان سانوں تھے کہ بندہ کوئی دعا لگی جانتا ہے نا جو کوئی اہل سنت بریل بھی ہوئے تو ایک کارکو بندہ بھائی کے آکھے کہ الحمدللہ اسی بھی اہل سنت بریل بھی ہیں تظاہرے انہیں فردہ حیات کرنے بولے نہ تجھے بندہ اہل حدیث ہوں میں بندہ اٹھے آکے اکھے اس رن دی شکل بنا کے جناب اسی الحمدللہ اہل حدیث اہل حدیث حیات کرنے اگر کوئی شیعہ انواقیہ سے جناب مومنہ شیعہ ہوں یعنی تی پھر وہ ازادار ہوں انہیں فرحیات کرنے اس حالی پہ دعا لگ جائے نا اہل 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 بندے کارے کپڑے پا کے تکڑے پا کے تماکے کر گئے کارے کپڑے پا کے اندر جاکٹ پای یہ کڑا پا ہے اہل اس رنہ بند کے تکڑے گیا سالو مسکینہ لگ جائے لگ جائے آج محمد اہل 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 ایج اس قسم دے بندے دی نشان دے اللہ نے کیتی ہے اہل پہلا مومنہ آکے اندر سار اس دور دے مومنہ صحابہ کرام رضواللہ علیہم اجمائین جدو ہے آکے اندر سار اسی بھی مومن جے صحابہ اندر عزت کر دے سار یعنی منافقین دے عزت کر دے سار صحابہ کرام چیزوں سننہ پر یہ مومن ہیں وہ سکھڑا کوئی گا لیں میں ادھا کروان دینا میں ادھا کروان دینا ادھا جی توں رہ لے ادھا جی میں رہ لیں خدا دی قسم اتنا تعاون کر دے سار دو اونٹ اندر سار تے کوئی صحابی اندر سی کہ میں نہیں تو اڈے ورگا مومنہ اللہ تے ایمان ہے میرا تے نبی تے ایمان ہے وہ اندر سی میرے دو اونٹ میں ایک توں رکھ لے تے ایک میرا خدا چلے تیرا بھی کام چلے میرا بھی کام چلے آخر تُو پر آتے ہیں یہ صحابہ کرام چیز جذبہ موجود سی تو صحابہ کرام رضواللہ علیہ ہم اجمائن جب کوئی آکے اندر سی کہ اسی مومنہ تے اوتھے تعاون کر دے سار ان اوتھوں دے گجے گجے نبی کو آکے فرمائن دے یا رسول اللہ ہاں سی مومن جے تو صحابہ کرام تو صحابہ کرام فرمائی نبی کو آکے آن دے یا رسول اللہ ہاں سی مومنہ اے مندرہ والے تُسی محرم قرار رہا ہوتے روز بندے آن دے تے کوئی بندہ تو آنو آکے ساری صاحب میرے دوست بیٹھے کوئی بندہ آکے تو آنو آن دے پہ جناب میں شیئے پہ کوئی بندہ آن دے آکے بندہ میں جناب شیئے ضرورت نہیں آن ضرورت نہیں تجرہ دو چار منٹ بعد بیٹھا بیٹھا آکے پہ جان نہ شیئے مرحب تشاک پہ جان ہے کسا گھار بھی فرمائے ہوئی آرے جب آپ پتہ آیا تو ٹھیک ہے مجلس ہوتا جان تجرہ دس منٹ بعد آکے پہ جان تو ساں میرے توجہ نہیں کیتی نہ شیئے ہو مرحب انہیں کٹھے ہو رکت تو بچو بکرا شیئے اپنے اپنے آپ ہی دھگا کرنا لگا لے نکل جان دیا یہ ہو جیئے گنا جو کوئی سب پھڑے ہاں جا رہا ہوئے یہ نبی پادر درمار چاہ گا تیا کند نے یار سون اللہ صدقہ امی بابی ماں باب قربان اسی مومن جی جی نبی نے انہا اکھا نڑ ویکھیا جڑی یا ویکھن چی گلتی نہیں کر میرے حبیب کی آنکھ دیکھنے میں کمی بیشی نبی نے اینج بیکھے ہو تو وہی نہ نزول ہویا اے قرآن خالق دیوازہی حبیب یہ جو تجھ سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں ابھی ان سے کہہ دے کہ تم مومن نہیں ابھی ان سے کہہ دو سبحان اللہ ابھی ان سے کہہ دو کہ تم مومن نہیں اگلی کہل بڑی عجیب ہے ولیکن کونو اسلم نہ بلکے اگر تم نے اپنے آپ کو کچھ کہنا ہے تو مسلمان کہلو اپنے آپ کو مسلمان کہلو مومن نہ کہو اللہ پہ فرمان دے نواغ اگر آپ نے کچھ آکھ نہیں اے آکھ آکھ لو پہ یا رسول اللہ اسی مسلمان مومن نہ کہے انہوں نے کہے یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ پہ اندھا پہ مسلمان اسی مومن نے کی پہ کر دی اسی مسلمان اسی مومن نہیں فرمایا اللہ پہ اندھا ہے کہ مسلمان خوالیا کرو مومن نہ خوالیا کرو انہوں نے کی گئے نہیں نبیاں کہے اللہ کو پہ سکتا سا وہی نازل ہوئی میرے نبی نے فرمایا اللہ پہ اندھا ہے وَلَمْمَا يَدْ خُلِلْ ایمان فِي قَلُو بِكَمْ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہ ہو ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا یہ داخل نہ ہونواری گانے بڑی خوبصورت ہے کہ عجیب جی پر انہیں ہوندے انہوں نے کسی کے کارے میر ہوندہ ہوگیا یہ نہیں گویا میر اسیہ نیا اے جو کہ شادی تو ایک دن پہینا ہوندے نہیں اپنے عزیز و اکارب جدا پہلا بروپ پاوے بندہ انہوں نے جامے شیری پراوے یادو احضا پلا شڑے وہ اگر موک جائے وہ بندہ سوچیا ہوندہ دو گلاس بندے پین گے پر چھے چھے پی کے لیے انہوں نے ہو رہا ہے موک جائے مگروں جو پراوے ہیں وہ اگرہ سا جتے ہو کے سادہ پانی دیئے تو وہ پین گے خوشبوں بچے تھوڑی بہت آوے تو وہ انہوں نے اے سادہ بندہ سے سادہ رہا گیا سوہر دا روح اے سادہ پر اندر رہا ہو دمتا انہوں نے کڑا دا سکے وہ انہوں نے تو ادھے گلاس دا سکے رہے اے دا مطلب ہے اچھی شاید بچوں آ کے بھی ٹور گئی ہوگا تو خوشبوں چھڑ جند ہی ہے صدقے جانوانا صدقے جانوان اے دا مطلب ہے بچوں آ کے بھی شاید بچوں گیا ہوگا تو خوشبوں اپنی چھڑ جند ہے اللہ فرمان دے ایمان آ کے بھی نہیں گیا تھوڑی بہت خوشبوں بھی کوئی نہیں ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا وہ کہاں ڈکا لگ گیا ہے کہ مسلمان ہے نہیں تو مومن نہیں ہو سکے سارے پرنالے چل دے اندھنے بولو کی گا اے توسری سارے جرمنی اندھو جی جرمنی اجگر کے مکان بڑھنے اندھنے بخلا پرنالا کو اندھو پانی پیدا ہر پاسا نکل جاتا میں پرنالے دیگرن پہ کرنا میں پرنالے دیگرن پہ کرنا پرنالے ساتھ ہوں اندھنے وہ چل دے کہ دنے پانی کے تو چل دا جنہ وہ حوالہ کے جنہ بارش آگئے سارے جاندے چل دے اندھے کہ کوٹھتا نہ چل دا ہوگئے آخر پانی کے دلے جاندہ تو ہے نا یا اندھر پہ جاندہ پانی کمرے دے بجکتا چوندہ پہا تو یہاں پھر ایک کا جنہ پہ آگئے وہ بندے کوٹھتے جا کے پہ اندھنے پرنالا نہیں چلیا نہ چلیا ہوگے تو لوگ پھر اندھنے اوہوہ ڈکا لگا جائے ڈکا وہ پھر بندہ توپچڑی لے جا کے ڈکا کھول دا تو پرچھاڑا کھول جاندہ ہے اور بندے آن دنے توانکی ہو گیا ہوئے سارے جاندے پہ نی بھسدت چل دے سن توڑا کھرے چل پہ آگئے وہ اندھنے پائی جان معاف کرنا زرہ کپڑے توڑے خراب ہوئے انہیں ڈکا لگا زی انا مطلب پہ کھولی تے ڈکا لگا ہے نا جوڑا ایمان داخل کی یاو یا ڈکا لگا ہے نا آج دن نیوزدہ میں بڑا اچھا مقام آگئے آج میں ایک وعدہ لے رہا ہے ہو جہاں کام نہ کیتے کہ دنی دل میرا پہ کردہ توڑی آجنا انتہائی تو جو بکے اے ڈکا لگ جائے نا تے ڈکا لگ گیا ہوئے کچھ ہو جائے ایمان داخل میں قرآن حکیم جوڑا لگ لے جوڑا لگا ہوئے تے ایمان داخل میں آج ایک وعدہ لے نا تو میرے پانے کر کے غصہ نہیں کرنا میں توڑا اپنا ایسی جان کوئی تے کبرانہ بھی نہیں اسی اللہ دی بارگاہ اچھے آج تین مہرم حیوے رات چار رات ہو گئی تین دن گزر گیا اسی ایمان حسین اللہ علیہ السلام دی یاد دی ہم حضہ بیٹھے ہیں اے بے بڑے کاردہ سکرے میرے میں میرے پانے کر کے شیعہ سننی بادہ کرو پہ یہ ڈکا لگوں دینا ڈکا آگیا بندہ کچھ ہو رہا ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا تو جس مومن نہیں نہ ہونا وہ دیکھو لو آمن دی بھی توقع نہ رکھے اے بھائی سب کے جاؤ کہ بھلا مومن نکڑے ہی آمن اچھے ہوئے آمن ہو دے گا جب آپ مومن ہوئے گا کہ جب اندر ایمان ہی نہیں پہ آنگا وہ آمن کنے دے گا اے دا مطلب ہے ایمان واسطے ایمان ضروری ہے بولو جی ضروری ہے اللہ معافی دے بھے میرے مولا دے فضل نہ میں کسے شیعہ اہل سنت دیوبندی اہل حدیث بچہ ڈکا نہیں سمجھ دا جی میں سمجھ دا الحمدللہ جڑا مسلمان ہیں تو نبی دا امتی ہے وہ دے چھو میں کسے رجوی ڈکا نہیں سمجھ دا متے بچوں بندر سوچا لگ پڑ کہ کھوڑے انہوں پہ لاندہ ہے کہ انہوں پہ لاندہ میں کسے انہوں ہی نہیں پہ لاندہ میں انہوں پہ لانا جنت لگ دیئے معاف کرنا اے منافقین دیگر لے اے اوہ کہتے گئی ہے جدہ تو صحابہ کرام رضواللہ علیہ مجمعین بیتا ہے انہیں ڈکا آیا سی جی ڈکا آیا سی اسا آون نہیں دینا گل سر بھائی نہیں اسا آون نہیں دینا اگر قرآن ہدایت ہے یا نہیں ہے اس قرآن کو پوچھنے وہ ڈکا کیوں دے تاکہوں سے تو بچیے تمام اہل سنت دوست اور شیعہ دوستان الحمدللہ میں روز بین اہل سنت دوستان شیعہ نار ایج بیٹھے ہیں مورت انہوں انجی کٹھے رکھے تیرا وعدہ کرنا جے کہ آج تین محرم ہے آج دو بعد اے تیان رکھاں گے کوئی کوئی ڈکا نہ لائے ہائے ہائے کوئی ڈکا اے شیعہ بڑی اہتریش ہے جے اے ڈکا لا دیندہ جے لا دیندہ ادھا تائے نہیں چڑھو ادھا تیان رکھنا جے وہ ڈکا لگا مہدسا وعدہ کرو پہ یوں ڈکا نہیں لگن دیا بندے بچوں کبر آگئے نے پہ مجلس ایسا آج تک قرآن سامنے کھل ہے تو وہ صاحب پہ لا دینے وہ مولوی اور تو وہاں پہ وعدہ کر سانو کیا بندے کبر آئینے پہ پتا نہیں اے ڈکا کیے کی سانو کرنا پہے گا بندے آخر پہ پہلے گالے کار بندے تے دستخط کرن تو پہلے تحریر پڑھ دیں کہ میں قادر تے دستخط میں گرنا اے مہدہ پہلے پہلے تے گالے مگنوں پہ دست ہے جسا کوئی ہونا سکیتا میں گناہ گارنا ہو جی ایسی گالے کوئی نہیں میں پورے کانفیڈنس را کہہ رہے ہیں کہ تُسیہ نے جوگہ ہے ہو خدا جی قسم تُسیہ نے جوگہ ہے ہو کوئی بندہ نہ سنی سکتا میں تو اپنے کلے اوہ وعدہ ہی کیوں لینے جدہ تو کوئی پورا نہ اتر سکے میں نے پتہ ہے پورا یقین ہے کہ الحمدللہ آج تو بات تیان رکھنا ہے کدرے ایک تیلہ نہ آئے پورا ڈکہ تو کدرے رہ گیا ایک تیلہ بھی نہیں ہوتے آگئے اوہ ڈکہ نہ جائے تو کچھ بندہ کرے ایمان داخل اوہ جی تو نبی دے دور جی ڈکہ لگا ہوتے ایمان داخل نہیں ہوتا آج ایمان داخل کیا سے ہو جائے شرکار دے دور بیچے نبی دی موجود کی پھرپنا جی بچوں پھر انہوں من گئے ہو یعنی بچوں تیار ہو گئے ہونا انہاں گوا رہی بندے بچوں من گئے نہیں انہیں گے نہیں باتا کرن کیسے یہ ڈکہ نہیں ہوتے آگئے اے کہتے نعرہ دی لور نہیں اوہ علی ممبزاد صدور ہے کوئی نعرہ لائے یا نہ لائے بندہ جانبا جے کس کس بندے کے دل چھے گھرنا آگئی ہے تکیڑا جے پہ سوچ دا موجود کو گھر کریں گا وہ تو ساب نہ ہوانگے میں اعلان پہ کرنا دو فرشتے نے لکھنوالے تو اڈنر بھی اہلیں میرے نر بھی اہلیں میں ہیوں پہ آنا کیبلا تسی جرہ بشاہ کا حرام کرو کوئی برائی دا میرا ارادہ نہیں تو توں لکھنے برائیاں تو آدیا کے گزارے سے کہ تُسی بشاہ کا حرام کرو کہ جو کہ مجلس حسین اچھ آئے میں ہونے انتیاں گیڑیاں درائیاں لکھنی اتنی اچھی محفظ جاری ہے اٹھتے پار نکراؤں گا کہ تا امام پورٹ تو تو فیراز لینا ایس ویلے تو مزے آ رہے لیں ایس ویلے صرف اے مسلوف ہیں آئے آئے ہیں ہونے میں عیدن نگل کرنے کا سندے نہ پیار سندہ پیار ڈاری گیاں خیرے کی ہوگئے ہارویل جمعا سندے نہ پا اے میر پانی کر کے تے اے لحلو اے لحلو وعدہ بندے کرنے گے سادہ وعدہ لحلو جتھے چھوٹیاں مٹیاں لکھی آگے لکھی آجے اے ذرا موٹی پینسل نال لکچر ہر بندے نہ موجود ہیں میں پہلے لکھلو وعدہ بندے پا کر دے جے تکار دے لکھے جے آسان ڈکا نہیں ہوں دے اے دا مطلب ہے ساڑے اندر ایمان روے گا ایمان تو دن خالی نہیں ہوں دے نہیں ہوں دے ڈکا کیے انتوزہ ساریاں او دو نارا انشاءاللہ مارنے یہ دن پتہ لگا اور ڈکا کیے کیونکہ یہ آیا نہیں تے اگو آسان آن دینا نہیں تے اللہ فرمان دے میرے حبیب ہدایت آ جانے کے بعد جو شیح لوگوں کے دلوں میں ایمان کو منع کرتی ہے ایمان کو آنے سے روکتی ہے اللہ وہ صرف ایک ہے زیادہ نہیں میں کیوں ڈکا کیے اللہ من گئے نہیں سارے بندے کر لگے روادہ لو جی کر لو فروادہ اللہ فرمان دے ان بندوں کے دل میں جو ایمان نہیں اترتا تھا رکاوت یہ تھی وہ کیا انکالو باس اللہ بشرن رسولہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دی سارے بندوں کے دل میں جو ایمان ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے سکتا جانا وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا جب میرے بنائے ہوئے رسول کو کوئی بشر اپنے جیسا سمجھے پانے کتھے لگا پھر ایک تک کہا لگ جانا یہاں مطلب ہے الحمدللہ یا رسول یا سلحان اللہ لو جی اے سائی صاحب نے نعرے اے میں لوا کے تعیید حاصل ہو گئی کہ ہر بندہ حلف دے چکے کہ اسی سرکار مواپنے جیسا نہیں سمجھے اور الحمدللہ کوئی بھی شیعہ سنی اہل حدیث دیو بندی کوئی بھی نہیں سمجھ دا الحمدللہ اگومی اتحان رکھنے اگومی اتحان رکھنے اس واسطے کے بچے انہوں نہ سمجھانا جیسے چھوٹے بیٹھے اب بچہ یہ رکھیں بچہ تحانہ سننے اے جیڑا بچہ استاد نو اپنے جیسا سمجھے علم دھدکا لگ جانتا ہے جیڑا مریض دھاکتر نو اپنے جیسا سمجھے شفاہ نو دھدکا لگ جانتا ہے جیڑا امتی محمد نو اپنا جیسا سمجھے ایمان نو دھدکا لگ جانتا ہے ایسا نہ کسے مسلمان نے کیتا ہے نہ کوئی کرنا ہے میرے عزیزو اے ہے میند ایسا مطلب ہے ہونے بیمان ویست انشاءاللہ کوئی ڈکا نہیں نہیں دعا کر سکنا کریں دیکھو جی وعدہ ہو گیا زندگی چی سرکار نو سوچنا نہیں سرکار دے مطلب نو سوچنا اے کل میں ارز کرنا گا کہ کیوں نہیں سوچنا قرآن چونکہ دلائل گی ارز کرنا گا اے بہت بڑا ایمان دا حصہ ہے بلکہ ہے ہی ایمان اے ایمان نہ ہوگی تو عمل قبول نہیں نہیں نوم دے میرے بارے ہونے دعا کرنا اے لیے تو آہ بھی نہ کھڑا پادا آسا کر لیا اللہ گواہ رہی سنو وعدہ تے قائم رکھیں اسی قدی بھی حضور نوز بللہ اپنے جیسا سوچا گے بھینا اے ساس مجل سے ہسین چی وعدہ کیتا ہے قدی بھی نہیں سوچا گے سردنے دکا نہیں ایتا مطلب ہے ایمان کھڑا آسکتا ہے آسکتا ہے دکیر کھل گئے لے اور دعا بھی کرنا تنو تارہی عزت دا واسقہ جتھے ایمان آگیا ایتھے کل ایمان ملے جتھے ایمان رکھے ہیں وہ تھے اللہ کل ایمان بھی رکھے یقین کرو ایمان ایک ایسی دولت ہے جنہ دی وجہ تو ایمان ملتا ہے نا جنا تی وجہ تو ایمان ملتے ہیں خدا تی قسم وہ صاحبان درود لئے جنا تی درود پڑھیه نا تی ایمان حاصل ہوتا ہے ایمان کوڑ ہوئے تی اے بزرگ ہو جائے تی چاچا کھنک بھی نا کیا با؟ ای اے امان شیعہ سکتے ہیں خدا تی قسم جنا تی وجہ تو ایمان مل دائے اندر ایمان آجائے اے بزرگ ہوئے تی چاچا کھنک بھی نا ہم عمر ہوئے تو پراہ کھڑنا کھڑنا جیلی کارکام کرنا ہوئے ہوتے یا کھڑنا کھڑنا آئے ہیں تجیرہ کوئی بچہ تو فتن دے جائے انہوں بیٹا بنا لیں دیں تک بن جائے ہیں یہ جی شک پیجند ہے کہ لوگان دنے ہے ای محمدہ بیٹا میرے عزیزو ایک خاندان بڑا کریم ہے خدا دی قسم آجی تن محرم ہے تو میں نے وہ یاد آ رہے ہیں جنہوں امام حسین میں پراہ آکھ ہے ماں او دی زہرہ جیسی نہیں باپ ادھالی جیسا نہیں نانا اس بندے دا مصطفیٰ جیسا نہیں دادا اس بندے دا حضرت عمران جیسا نہیں تو امام حسین نے اپنا پراہ آکھ ہے تو انہوں محرم خات لکھانے لکھانے یا اخی حبیب کیلے ہیں حبیب نے تھوڑا بہت پہچان دے میں دست دے جیدہ بندہ پہلی بھی آج مجلے سے چاہے باقی دوست جیسے سن دے رہے ہیں حبیب ابن مظاہر حبیب ابن مظاہر کہ ایسے انسان اکمل نے اے جنہ دی قبر مبارک امام حسین دی زرید دنال وکھری بڑی مولا تو ان کربلا لے جا جتھے امام حسین شہید ہوئے لے نا جی وہ مقتلگاہ ہے تو جتھے دفن ہوئے لے وہ قبر اتھر ہے اے شہید کربلا ہے امام حسین نے صرف ویر نہیں آکھا بی بی زینب دی جی تو چادر اتھر ہوئے تو شام گریبہ ہوئی ہے تو بی بی دا خیمہ جا لگے ہے تو بی بی پاک خیمہ تو باہر نکلے نہیں جی خیمہ تو جا لگا ہے تو سارتے چادر کوئی نہیں سی اے جی لا شاہدے پیر بچنا کسے پران ہوئی پران نہیں اس بڑے آکھ ہے حزادی ساتھ لیکھتے ہیں اس بڑے بی بی نے آکھ ہے میرا ویر حبیر میں تیرے شہر دنیڑے اُجڑ گئی جنہوں بی بی زینب وی رکھے میں انہوں نے کڑی شاہد پڑھوں جلا بندہ میلے سے جو پہلی بی آیا وہ دے واسطہ میں اطلاع ارض کر رہا اے حبیب حضرت امام حسین دا ظاہر انحام سینسی یعنی برابر دی عمر رکھنا سی چھپنیا ستونجہ سارے دی عمر سی کربلا آئی جا مدینہ مظاہر صحابی دا بیٹا سی نائدہ حبیب سی صحابی کرام رضو اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ اے مظاہر دا بیٹا حبیب تو انہوں پیارا لگ دا فرمایا اے پیودہ بھی حبیب ہے میرا بھی حبیب ہے اللہ دا بھی حبیب ہے کہنے لگے مولا اتنا پیار سرکار رسالت دیا اکھاچ آنسو بھا رہا ہے تو فرما لگے اس عمر چار سال دی بچے میں حیران آم تسی کی سمجھ دے ہو میں کئی بار دیکھا جتھو میرا حسین پیار چکد ہے اے تھو مٹی لیں کے موتے مالد ہے اتنی عقیدت میرے حسین یہ سے بچے دے اندر ہیں انہوں سے عمر چیتنی معرفت ہے حسین یقینہ نہیں میرے حسین دا ساتھی ہوگا میرے حسین دا بڑا حبدا ہوگا ان تن محلم نے میرے مولا نے تین چار دیا روایتیں خط لکھے ہیں تین خط لکھ کے جنہیں لفظ لکھے ہیں وہ ازادی صاحب ادھا ترجمہ کیتا ہے علامہ حسین ساتھی وہ فرمادن شبیر لکھیا میرا بھائی حبیب میں تیرے شہر دے قریب ایک جنگل جا گیا جنگل دا لے کر بڑا ہے ان مہنوابی اندھنے یہ غیر آباد جگہ ہے میں اتھے پہنچ گیا اوپ آئی تو تھوڑی دور ہے جیوے تیرے کو نہیں ہو سکتا ہے کربلا پہنچ جا کربلا پہنچ جا میں تن وصد تکلیف نہ دیندہ میرے نان زہنہ روح ایک خط بند کر کے پہنچ دیتا حضرت حبیب بازار اچھ کھڑے سان حبیب اپنے مظاہر بازار اچھا مسلم بن اوسجا مہنڈی پہ خرید دیتا اور حبیب خیڑے سان بندہ نے خط دیتا خط اچھا اڈرس لکھیا سی تو من جانب لکھیا سی اور خط پڑ کے اس دیرے زرد چیڑا ہونا شروع ہویا حضرت مسلم بن اوسجا کچھ دن حبیب کی ہوئی اور اچھا کہا میں موقع گیا گال آئی تھے پر میری نہیں شاعر چکرفی ہو لگے ہیں میں کار چلا میرے مدھر پچھے آجائے اور اللہ کہتا ہے اے ایک دار یہ خون ناری خضاب ہو رہی ہے حضرت مسلم بن اوسجا نے پوچھا حبیب خات تو کھول لیا نہیں کدہ خاتی حضرت حبیب جرماندنے مولا حسین نا مچھو رہی پڑھے آتے کیوں کبر آگیا ہے تو انہوں نے گا حرماندنے کے جنہیں خات میرے مولا دے مدینے ہوں گے سان تھا نے لگیا انہوں نے من جانب حسین ابن علی آج پہلہ موقع لگیا من جانب حسین ابن فاطمہ والدہ و معظموں نے اس میں گرامی لگیا نے ریسج پتہ نہیں میرے مولا کس مسئیبت ہے جگر اتار رہے سارے بلدے میرے رہے مل گیا حبیب کی بلدہ مدینے تلقہ کر بلا پہنچے کوفے تو بیوی نے اندر میں کیسے گل کیتی ہے بچے نبار کرتا ساتھ سال دائے گا بیٹے نے خیل نہیں قاسم بیٹے نبار کرتا کہنے گا بیٹے اگر بار چلا جا گل کرنے تری والدہ حضرت حبیب بیوی کے سامنے گھروں کے کرنے کہ جنہ بک تو میرے نا گزارے کوئی تکلیب آئی ہے فرمائے نہیں تو پتہ نہ مرید ہے تو آدھے نہیں حافظ اگر آ گیا ٹھیک ورنہ آخری سلام پریشان ہو جائے جوزہ کہنے کی حبیب کی ہوئے کوسند اببہ کی ہوئے کہنے کے حسین مولا کربلا آگا ہے خیر ہے نا اور میں خیر لگتی نہیں ظاہر ہے جڑے علم دا خط آیا ہے میں کھولا خط بی بی دسا ہم نے خط کھول جانت لکھیا سی میں حسینہ آ کر بلا گیا تنمت تکلیب نہ دیندہ میرے نہ محمد یہ تہیاں موجود رہے خدا دی کزم تہیاں زہرہ دی یعنی آنچ پڑے بی بی کہنے کی خدا حافظ تجھ زہرہ دیا تہیاں نالہ یعنی تکر میں نو اجازت دے موید علیہ جلہ تے لگا بار کر فیو لگ گیا اس سے راستے میرے مولا نے میں نو کرنے نو آکھے تو اجازت دے میں جا رہے ہیں تر گئے حبیب تے آگا کربلا ہم دو جملے موسائب دے پر نگا زہرہ دیا اجڑ کے نا تھی اجڑ کے حبیب دے مکان اور نیجے گزرے اسے بندہ چھوٹے میری کرتا ہے میں نو اوپے جدوانیاں زہرہ دیا تھی ہاتھ پچھے پڑے اشارت ہی معافی دینا دی مدیعہ کے بناندے نے بناوٹ کر دن نہیں پچھے ہاتھ پڑے تے چادر مبارک کوئی نہیں سی چہرہ مبارک دے چٹیا پالا کا پردہ سی والا تو خون پہ ڈگھنا سی ان کو کوئی دے لگا محمد یہ دیان پتھر میں اے رمار زیادہ بزنی دن نہیں میں اتر بندے والے سٹا بندہ ہاتھ تھکے کرے گا تجھے پھلاندیاں پتیاں مہمانہ کے سب دے رہا آنکھ پچانواستے بندے ہاتھ تھکے کر دیں ممولی شہر ایک سور ستی جائے تھے بندے آنکھ پچانواستے ہاتھ تھکے کر دیں جداں زہرہ دیاں تھی یا پتھر وجہ نے ہاتھ پچھے رہے دیں جتے کیسے مارے سر جمارے سر جو بندے ہاتھ تھے 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 حضرت سجاد فرماندر نے اممہ آج رہا کہا رہے نا چاچے حبیب دہ کہ رہا فرمائے جدہ نرمدے پہوڑا نہیں سانگ رکھی نہیں نا چاچے حبیب دہ کارے کہ جدا بچہ کٹھے دے پہ پھر دے نا اے اممہ میرے چاچے حبیب دہ پھتر ہے اممہ دعا کرو کہ ترے پہوڑا سار نہ ہوئے اگل ہوئے بچہ بندہ سینہ سران نہ واری واری کہنے لگے تھے میرے نظریں کہ ترے پہوڑا سار کے نظر پہا گئی بچہ بے ہوشنہ ہو جائے بی بی فرما دیئے میرا عمر ذرا چھاتتے قریب کر میں اس بچے دی مان اور افسوس نہیں کرلوں اگری گانے ذرا وزنی ہے جی جگر کابو کرو بی بی فرما دیئے نا رہے میں آگا شکریہ دے پردے سے جونا دے رسول اللہ ہر یہاں گیتے جنہ میں نے امام نے اونس ہو جائے قریب کیتے نہ اوٹھے بچہ کھلے تاثیر جو بی بی اینج کر گیا کہ علیہ میرے قریب بچہ در کے پچھے ہٹ گیا در سکت گئنے بچہ کہ بی بی دے ہاتھ بھی بد دے آر کھلے تک کسے مارے ہوئے تشیمر تاثیرنے لائے کہ بازار چمی پچھدہ ہو گئے چھتی کرو چھتی کرو بچہ چھوٹا سی سات سال تک کبر آ گیا اگے ہوتی بجائے پچھے ہو گیا بی بی نے فرما کبر آنا تو بیگانہ نہیں ساراں مرسلہ تو بیگانہ نہیں تو میرا اپنے جی تو میرا اپنے میں بیگانے نہیں اسی طرح لگنے اسی طرح لگنے ہیں میرے ویر دیا پترا بچہ ایک قدم اگے آکے اس پیار میں بی بی آکھا ایک قدم اگے آکے اندر بی بی جنہیں ساتھ رشتہ دار میں میں سارے ریکھے میں تو انہوں کے قدی نہیں ریکھے پڑھے لگا میں مصیبتہ جو بنا جنہوں میں کتاب جو پیڑے آسی ادھر نکل ہے جو پیڑے آ رہا ہوں ادھر مجلس ادھر مجلس ادھر مجلس ادھر مجلس ادھر مجلس ادھر مجلس ایک جنگلے کربلا ہو تھے میرا پیوٹ رگے بی بی فرمایا جنگلے چیوں گے کہا لگا اتھو سانو کھاتا ہے آسی بی بی فرمایا کدھی جنگلے چوہی کسانو کھاتا ہے جگر کابو کرنا جدہ پچے انو پچھے جنگلے چوہی کسانو کھاتا ہے بڑا پیارا بچے سی پولے جا مو نہیں کر لگا اتھے ساتھے پی رہے سپرے پوچھے ساتھے پی رہے ہیں بی بی پیار آیا بی بی فرمایا کون نے تو اٹھے پی ہے کہنے لگا مولا حسین ہے تینوں کیوں کہتا ہے کہنے لگا سانو کھاتا کرنا سی مولا حسین نے میں نے میری امہ تو میری عبی نے باہر کر دیتا تو میں نال لگ کے کھنوں گیا میں زیادہ نہیں سن سکیا میں صرف ایک دل سنے ہیں بی بی نے کنی گھنوں محسوس کیتا ہوئے گا تکی ہویا ہوئے گا جب اسے بچے نے اپنے آکھ ہے نا میں ایک گھر سنی بی بی آیا کہ تجھے سنی ہے وہ سنا کہنے لگا اندر جا کے ہولی ہولی میرا باپ میری والدہ لپیان نسی کر لے نہیں آئے بی 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 باپ میں نال آئے ہائے 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 لیدیا بیٹیاں گوڑا ہی وہ جو بی بی روک رہتے روکے فرما دنے ہون ایک مواری مان چھاتے دیتے ہیں اگر ہو سکتے تو موار موار چھاتے آئے ہیں انو اگر قیدن گل کرنے چاہتے ہیں قیدن گل کرنے چاہتے ہیں ایک اچھا تھلے چلا گیا ہے تو جا کے اممان وہاں کو قیدن سن جان دیے سارے ان جان دیے تھلے جا کے اممان گل کر جڑے بچے تھلے ٹڑ گیا تو شیمر نے روپاہ دتا توڑا ٹوڑا 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 میں نے اندر تکریر دنگا زہرہ دی تھیلے جدو بچہ لیٹ کر گیا ہے لگے جنہیں جنہیں اوٹ ٹڑتا سی ٹوڑی پلٹ 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 گیا ہے جنہیں جنہیں اوٹ آگے ٹڑتا سی میرے مولا آگے بیٹی پلٹ پلٹ گیا ہے وہ نے انہیں برمان دیتی کہ آبی جا میں دور چلیے آبی جا میں دور چلیے تمہیں ہمینوں کے بعد بچے چھاتے کرنا آیا تو ماں نے آئی میں ہمیشہ تین مورنوں نے کرنا ہوں سا دے لون دی بچے سننا دسا نسا بچے کرنا آیا بی بی داؤں دھتا پلٹ 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 گیا ہے کرنا آیا بیٹی ماں کیوں نہیں ہوئی کہلے گا پی پی جنیا تُسا کرنا کی تیازر میں ساری اممانوں سنائی ہے میری اممان دیئے میں پردہ دارا میں کدی چھت دنیلی آئی میں پی پی لانب دکھنی لینا میں سوچنا حبیب در سر جو آراز آئی اگر ایک چادر بہا گلا آگئی یا نیرسور دیئے کیا بہا دار کچھ لگے ایویڈنس کچھ لگے ایویڈنس